بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کومل سکین کیر اینڈ ٹیپ ہیلو ویورز کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھی لائف گزار رہے ہوں گے تو آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی زبردست پروڈیکٹ جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پروڈیکٹ جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پروڈیکٹ کوئی آپ کے فیس والی کریم نہیں ہے یا آپ کے کوئی ہینڈ یا فیٹ والی کریم نہیں ہے یہ جو کریم آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کے اور یہ جو بی پی فائیف کریم ہے یہ ایک ایسی کریم ہے کہ جس طرح ہمیں مچھر وغیرہ کاٹتے ہیں نا تو آپ کے جو ہے وہ بچوں کے اتنی خارش کر رہے ہوتے ہیں وہ خارش کر کر کے کر کر کے جو ہے نا وہ اپنے بلیڈنگ شروع کر لیتے ہیں اپنے زخموں میں وہ زخم سے بن جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی کریم ہے کہ جو آپ کے بچوں کو مچھروں سے بچائے گی مچھر ہی کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے مچھروں سے بچح کس میں بہت زوج ہوتے ہیں تو یہ کریم آپ کے بچوں کی جو ہے نا بہت ہی زبردست کریم ہے اگر آپ اپنے بچوں کو مچھر سے بچانا چاہتے ہیں تو آج کال تو ویسے جو ہے نا وہ گلوپ وغیرہ اور وہ موٹین کی جو ہے وہ مشینز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ لگا کے آپ پروٹیکشن آسل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں اس طرح کی جگہ پر جا رہے ہیں جیسے کہیں باہر کا انوائرمنٹ ہے اور آپ کو مشینز لگانے کا بھی ٹائم آویلیبل نہیں ہے اور وہ بھی آپ کو سہولت میں اثر نہیں ہے کہ آپ مشینز وغیرہ یوز کریں جس طرح موٹین کی ہوتی ہیں تو آپ یہ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے آپ کے بیگ میں ایسی سٹوک کیری ہے اور آپ اسے رکڑ لے جا سکتے ہیں اور مچھروں سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ کریم آپ نے لگانی ہے جہاں آپ کے مچھر بچوں کو کاتے ہوئی یا آپ کو تو پھر جس طرح وہ ایک سوائلنگ سی ہو جاتی ہے اور ایک پھولا پھولا سا سکن کی جگہ لگ رہی ہوتی ہے اور ریڈ ریڈ سی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ نے وہیں اس کو بلکل ون ڈروپ لگا کر اور آپ اس کو ہلکا سا جو ہے نا وہ اس کو پھیلا دیں تو یہ بہت ہی زبردست جس طرح وینشنگ کریم ہوتی ہے نا تو یہ بلکل ویسی ہی ہے بہت بہت زیادہ سوپٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے لگایا اور دو تین دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فرق محسوس ہوگا ویسے تو ہم اچھا اور بغیرہ کے الرجی کے سیرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں کوئی اس طرح کا ایفیکٹیو بھی چیز چاہیی ہوتی ہے کہ وہ بچے خارش کر کر کہنا مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہمارے کوئی اس طرح کی اوپر سے جو ہے نا زخموں پر چیز بھی کوئی اس طرح کی لگا دیں تو وہ انہیں تھوڑا سا حصلہ مل جاتا ہے کہ ہماری اچھی سی کیڑنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور آپ اسے آرام سے جو ہے نا وہ اس طرح لگائیں اور الگلگا پھیلا دیں جہاں بھی ریڈیش آپ کو محسوس ہو کہ ریڈیش ہو رہی ہے یا وہ جس طرح سے پھولا ہوا چھالا سا بن جاتا ہے تو آپ اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مچھروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو اور ایمپورمیٹیو اگر آپ کو ویڈیو لگی ہو تو آپ لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کر دیجئے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ کے لئے بہت اچھی اور زبردست قسم کی ویڈیوز بناتی رہوں اور اسی طرح گروہ اپنے چینل کو کرتی رہوں تھینکس پور واشنگ میرے ویڈیو اور جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت زیادہ تھینکس اور جو لائک کرتے ہیں ان کا بھی تھینکس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بھی بہت شکریہ تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ